اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ رائے اور میں آپ کو آن لائن اردو ڈاٹ کام کی یوٹیوب چینل سے خوش آمدید کہتی ہوں ہم میرے ساتھ آج سٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں وہ نئے لکھنے والوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں بہت باز رہ چکے ہیں اور بہت اچھے شیئر کہتے ہیں میری مراد ہے عبداللہ نعیم رسول جی عبداللہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے عدبی سفر کا غاز کہاں سے کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے دعوت دی تقریباً دو ہزار پندرہ میں انیسٹی ایف سرگوتا کے پلیٹ فارم سے جب ہم بہت بازی کے پروگراموں میں جایا کرتے تھے بی ایس کے دوران تقریباً چوتھا یا پانچمہ سمیسر تھا جہاں تک موجود جاد ہیں تو اسی دوران میں نے بیت بازی میں حصہ لینا شروع کیا اور ملک کی بہت سی یونیورسٹیز میں جنہیں پنجاب یونیورسٹی دی سی یونیورسٹی یو ای ٹی ایسے بڑے نام ہیں وہاں پر مقابلے کھیلے اسی کے ساتھ ہی شیئر فہمی سخن سازی کا بھی اتراک بار ساتھ ہی وہ سفر جاری دا تو اسی کے دوران شیئر کہنا شروع کر دیا تھا میں نے آپ کس سنف میں شائری کرتے ہیں غزل یا نظم یہ غزل میں ہے یہ میری پسندید ہے سنف میں اور میری جو طبیعت سے یعنی مزاد سے لگاؤ رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ غزل ہے اور غزل ہی میں کہہ سکتا ہوں تو آپ عدب میں کس چخصیت سے زیادہ متاثر ہیں یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ پسندیدیاں بدلتے رہتی ہیں انسان کی کہ کسی بھی فیلڈ میں ہے جس کو بھی پڑھتا ہے کوئی نیا نام کوئی نیا شیئر یا غزل کوئی کتاب سب سامنے آتی ہے تو اتنے اچھے اچھے لکھاری موجود ہیں کہ انسان کسی درجے پہ یا کسی سطح پر بہت سے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں لیکن غزل میں اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ غزل کس کی اچھی ہے تو ظاہر اساتیزہ کے علاوہ میں بات کروں اساتیزہ میں یعنی میر غالب اقباد اور فیض جو بڑے اساتیزہ ہمارے شمار ہوتی ہیں اس کے علاوہ سروت حسین جمال ثانی ہیں اسی طرح محبوب خزاں ہیں اور اس طرح کئی دیگر نام ہیں جنہوں نے متاثر مجھے کیا ہے غزل کے حوالہ سے تو اس کا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شائر جب بھی شیر کہتا ہے تو اس کا جو جس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اچھا شیر جو ہے نا وہ خود اپیل کرتا ہے کہ وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کوئی بڑا نام ہو یا معروف نام ہو معروف اور بڑا دو مختلف معنوں میں تو اچھا شیر جو ہے وہ ہر شیر کو اپیل کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اور مجھے بھی اچھا شیر اپیل کرتا ہے آپ نئے لکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیے نئے لکھنے والے لکھتے رہیں لکھتے رہیں اور لکھتے رہیں اور اس کے ساتھ مطالعہ بہت ضروری ہے مطالعہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کتاب آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور مطالعہ کے ساتھ مشاہدہ اور سب سے ہم چیز تجربہ ہے آپ کی جو ذاتی تجربات ہیں وہی آپ کو مختلف اور منفرد شیر کہانے پر اُبارتے ہیں آپ کے اپنے ذاتی تجربات جو ہے کہ تو مشاہدہ اور تجربہ جو ہے یہ شیر کے لیے بڑی اہم پہلوڑ ہے تو آپ ہمیں کچھ سنائیں اپنی گلام سے شیر ہے جی رنجشیں رکھ کے ایک خانے میں رات گزری اسے منانے میں اور زندگی بھر سفر میں رہنا ہے زندگی بھر سفر میں رہنا ہے قصہ آسان ہے سنانے میں اور میں بھی اظہار کر نہیں پایا میں بھی اظہار کر نہیں پایا اس نے بھی دیر کی بتانے میں اور میں ہوں اقلیم فن کا شہزادہ میں ہوں اقلیم فن کا شہزادہ اور شاہ بھی اسی گھرانے میں اور وقت کیوں ایک دم ٹھہر سا گیا وقت کیوں ایک دم ٹھہر سا گیا وقت کیوں ایک دم ٹھہر سا گیا کون یہ آ گیا نشانے میں رنجشیں رکھ کے ایک خانے میں رات گزری اسے منانے میں بابا جاندہ شانوں دیکھئے کہ زندگی اب ہے مختصر میری زندگی اب ہے مختصر میری ہجر نے توڑ دی کمر میری اور کتنے آباد ہیں تیرے رستے کتنے آباد ہیں تیرے رستے کتنی سنسان رہ گزر میری اور پانچمیں سمت اس کا جلوہ ہے پانچمیں سمت اس کا جلوہ ہے چار سمتوں تلق نظر میری اور پھر سے چلنے لگی ہے ہواے تیز پھر سے چلنے لگی ہے ہواے تیز پھر اکھڑنے لگی ہے جڑ میری اور آج ایک سال ہو گیا بچھڑے آج ایک سال ہو گیا بچھڑے آنکھ پھر بھی ہے تر بطر میری اور آخری شیر ہے غزل کا دوست شام ہونے لگی سہر میری شام ہونے لگی سہر میری یہ تھے جناب عبداللہ نعیم رسول جلد ہی ملیں گے آپ سے ایک نئے چہرے کے ساتھ تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ